تو کرتا ہے کہ اتر کازمی نے جو کچھ کہا اسے میں متفق ہو جاؤں کیونکہ مجھے اچھے اتنے لگتے ہیں میں کیا کروں لیکن اب کیا کیا جائے میں نے بھی تو روزگار کمانا ہے میری بھی تو کوئی نوکری ہے یہ نہ کہ میرا روزگار بند ہو جائے میں بھی میں بھی تو کوئی مال بیچ رہا ہوں اتر تو اجازت ہے میں اپنا مال بیچ سکتا ہوں سر سر پلیز 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 دیکھیں جی کرائیسی یہ ہے کہ میرے دوست آویر صاحب شاید بول رہے تھے مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے شکلیں نظر نہیں آ رہی تو جو روبی کون ہے پھر already crossed اور ایک اور خبر بھی دے دوں کہ ڈائیس کاسٹ اب جو یہ دیکھیں کرائیسی یہ ہے کہ اتر کیا فرما رہے تھے کہ جی لیبرٹی چوک پہ کوئی جماعت ہی بھر سکتی ایسے میں لیبرٹی چوک بڑے ہی تن ہے وہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ میں گاڑی کر کر خراب کرے کھڑی کر دوں تو جلسہ میں بھی کر سکتا ہوں مجھے تو تکلیف ہی یہ ہوئے کہ اتنی بڑی پاکستان کی جماعت اور اس کو لیبرٹی چوک ہی ملتا ہے اور وہ بھی نہیں بھر پاتی جب اتنی بڑی جماعت ہی بھر پاتی تو پھر میں کیا ایکشپیٹ کروں کہ باگی جو جماعتیں ہیں جو اس سے مقابلیں بہت ایچ ہیں اور میں اسے اگری بھی کرتا ہوں تو وہ کیسے بھر پائیں گی چنانچہ یہ واقعی بہت جو جو تین چار جلوس گئے تھے ان میں سے ایک لیوٹی چوکہ بھی جلوس تھا ہے جو کور کمانڈر کے گھر کے ترکے ہے دیکھیں جی کرائی سے یہ بات رانہ صانوالہ صاحب نے یہ کہی نہیں ہے اب وہ صحیح ہے اگل ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا ہے ان کے بعد خبریں ہیں انہیں تو یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے رات گھر کے درےڑ ہوگی انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ جیل کے اندر کوئی صحیح واقعات ہوں گے جو میں سمجھا ہوں ہو سکتا ہے میں پوری بات نہ سن پایا ہوں اور میں سے زیادہ در آمد صاحب کو سنے جب میں جب یہ مجھے تھوڑا سا میں آنے آ رہا ہوں تو تو اس میں یہ کہ انہوں نے کہا ہے اور فرض کیا ایک ایک کہیں سے خبر آتی ہے خبر آتی ہے عرشہ شریف صاحب خبر ملتی ہے کہ جی آپ پہ حملہ ہونے والا ہے اور وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن اس پر آپ یقین کیسے نہیں کریں گے مجھے اگر آپ نہ کریں تو کہے گا کہ آپ کو تو اطلاع مل چکی تھی آپ نے پی ایم کیوں نہیں کیا اور فرض کیا غلط بھی ہے تو اس صحیح خبر دیکھ کے حشیات باش کرنا یا یہ کرنا مگر یہ مدہ انہوں کے اس سے بڑا کر سکتے تھے سکینڈلائز کرنے کے لیے تو آج کل تو جھوٹ بولنے کی حوائیں جو پھلانے کی جو فیکٹری ہیں وہ رات دن کام کر رہی ہیں وہ حکومت کے زیر حصروں جو عمران خان صاحب کے زیر حصروں آپ کو بڑی جو عرق ریزی سے بھاری بینی سے سچ ڈھونا پڑتا ہے یہ کہنا کہ کونسا کونسا اس بات میں معاملے میں سب سے زیادہ بڑھ کیا ہے اس سے قطع نظر باقی حالات پاک سانگی بہت اگردو ہیں عمران خان صاحب نے وہ سارے کام کیے کہ جس کے اندر یہ جو نو میرے کا واقعہ ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ جب بارہ میں ایک کو لاہور وہ واپس آتے ہیں رہا ہو کے جس کو چار دن کی بنو کو گرتار ہوتے ہیں اور گیانہ کو شفیم کوٹ ان کو رہا کر دیتی ہے اور ان کو عزاز کے ساتھ اپنا گیس بناتی ہے مرسیڈیز میں جا کے وہ سپیچل گیٹ سے جا کے زمانے لیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور پھر ان کو فوراں رہا کرنے حکم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو ریسٹ آسپنٹ رہے جائے گا اپنے آلہ کے خانے کے ساتھ اپنے خاندان سب کچھ جس کو بلانے چاہے بلائیں ساتھ وکیلوں کا مل اچھی بات ہے مجھے کوئی اطراز نہیں لیکن جب وہ اگلے دن میں لاہور واپس آتے ہیں وہ اتنے بھنایاں ہوتے ہیں کہ انہوں نے اگلے دن کیا بتایا کہ میں تو یوم شودامن ہوں گا غیبانہ جنرماز جنازہ ہوں گے جب ان کو سپریم کوڑ نے کہا پایا اس کو کرنم کرے تو انہوں نے نکار کر دیا اگر ہائی کور نے کہا کہ ہم آپ کو بیل بھی دے رہے ہیں کہ ہم صاحب یہ بہت گروسہ واقعہ ہوا ہے بہت بہت مہم ہے آپ اس کو کنڈم کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں میں جو ہے جیسے ہوتا ہے بزاروں نہیں کرنا جاتے تھے انہوں نے کہا جی ایک ازیادہ یہ کہا کہ کون نہیں کرے گا تو کرنا بس دیکھو قرائی سے ہوتا ہے کہ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں سیاست کو میں پسند کروں یا نہ کروں میرا بہت پیارا جو حقیقت ہے کہ میں دل دل سے زیادہ جان سے زیادہ عزید اترکازمی یہ چاہے یا نہ چاہے یہ واقعے کے تناظر میں آپ کی سیاست نے گزار اوقات بھی کرنی ہے اور دیکھا بھی اسی تناظر میں جائے گا میں اس اس فکرے میں سے ہوں جو کہ نائن الیون جو ہے جو امریکہ نے کیا ہے لیکن اس نے آپ کو پتا ہے کہ جو رجال لینا چاہتے تھے کسی کے مجال دی کہ ہر ایک نے ایک سپائی بھی دیا تو انہوں نے ساتھ کانٹریبیوٹ کیا ہے کہ ہم اب یہ پاکستان کے لیے یہ نائن نائن میں جو ہے وہ امریکہ کا نائن الیون ہی ہے جو اس کی باری بھی نہیں ہوں میں نے کہا میں ان بندوں میں سو جو کہتا ہوں کہ نائن الیون امریکہ کا ایک سیلپ انجنیئر تھا امریکہ میں بات کروں مجھے دھکے دے کے نکال دے مجھے ڈپورٹ کر دے سارے پنچانتے میں دوست یہ زیادہ مجھ زیادہ وڑ لی ہے میں وہاں ایک دور ریفرنس تقریر کر رہا تھا وہاں پہ سین فرانسیسکو میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہاں بول نہیں سکتے میں ایک جنرل تو کرائیسز یہ کی ہے یہ نائن میں نائن میں کے بعد پاکستان تبدیل ہو گیا میں ایک بات اور کرتا ہوں وائن اپ کرتا ہوں کہ جنرل آسم منیر آٹھ مئی کو میرے نظر پاکستان جس کی گرتی بہت کمزور تھی لیکن بارہ میں کو آج وہ پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین آرمی چیف ہے یہ نائن اس میں کا شخصان ہے کہ ایک شر میں سے اس کے لیے بڑی خیار نکل آئی ہے for the right reasons the wrong reason. تو اب کرائیسز یہ ہے کہ آپ کوئی اس میں عمران خان صاحب اور طریقہ صاحب مجھے ڈر یہ ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اتنی بڑی سپورٹ ہے جس میں اگری کرتا ہوں میں تو مجھ سے ان سے disagree نہیں کرتا ہوں لیکن وہ یہ پتہ ہے کیا کہ میں طریقہ صاحب کو ٹکٹ پہ یا اتر یا آمیش صاحب یہ لڑنا چاہیں تو بہت مشکل ہے کہ ٹکٹ لے گا پبلک کے اندر شکر بینٹ کلا سکیں گے خصوصاً اگلے چاند مہینوں میں چاند سالوں کے اندر یا نو میرے کے واقعات کی اندر سے نکلنا جو ہے تحریک ساوالے کچھ اسے جانتے رہے ہیں اب یہ ان کے گلے پڑ گی ہے یہ دھولوں کو بجانے پڑے گا گلے پڑ گی ہے ٹھیک ہے حفیظ اللہ نے جی اتھر آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ کی دو دفعوں تعریف کر چکے اس لکھتے ہوئے میں تو اتھر آپ سے پہلے آپ سے پہلے بات کر رہے تو یہ جو مران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا اتھر ایک بات میں کرتے ہو سکتا آپ کو سوالی نہ بنے جو کو جی مران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا تو یہ انشاءاللہ یہ اس حکومت کے ساتھ چھ منہیں آٹھ مینے بعد یا سال بعد یہی کچھ ہوگا کیونکہ جب کوئی ملک فتح جنگ فتح کرتی ہے اتھر اوکے اوکے